بسم اللہ الرحمن الرحیم اور السلام علیکم بارہ جون اور پاکستان میں بودھ کی صبح آج ابھی تک کی اہم خبریں اور میرا تجزیہ سب سے پہلی خبر آپ کے سامنے سپریم کورٹ آف پاکستان سے عمران خان کی لیکٹ آرڈیو کے بارے میں رکھتے ہیں عمران خان صاحب کی ایک آرڈیو لیک ہوئی ہے اور یہ آرڈیو اس دن کی لیک ہوئی ہے جب عمران خان لاس ٹائم آپ کو یاد ہوگا نیب ترامیم کے بلز کی جو ہیرنگ ہوئی تھی اس میں عمران خان پیش ہوئے تھے دو دفعہ عمران خان اس کیس کے سلسلے میں آن لائن سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے پیش ہوئے ہیں پہلی پیشی پر تو سپریم کورٹ آف پاکستان میں عمران خان کو بولنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی اس پیشی پر انہیں بولنے کی اجازت دی گئی اور پھر عمران خان بولے اور ایسا بولے کہ سب کو سننا پڑا آپ کو عمران خان کی آرڈیو سنواتے ہیں اور آپ کو یہ بھی دکھاتے ہیں کہ عمران خان کی تصویر لیک ہو عمران خان کی آڈیو لیک ہو جو بھی چیز عمران خان کی لیک ہوتی ہے اس کے بعد ایک چیز تو واضح ہو جاتی ہے کہ جس طریقے سے پبلک والہانہ ایک تو اس چیز کے ساتھ محبت کرتی ہے ایک تو پبلک جس طریقے سے اس میسج کو تصویر کو آڈیو کو ویڈیو کو جس طریقے سے پبلک میں پھیلاتی ہے وہ اس تمام پروپیگنڈے کو مات دے دیتا ہے جو پروپیگنڈا چودی نظام دین اپنے ہواریوں اور لفافہ جنرلسٹوں کے ساتھ کریٹ کرتا ہے اب عمران خان صاحب کی یہ جو آڈیو لیک ہوئی ہے اس آڈیو سے ہمیں پتہ کیا چلتا ہے کہ جب عمران خان بول رہا تھا مطلب جب لیڈر بول رہا تھا تو ایون سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز کو بھی ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی پروفیسر انہیں لیکچر دے رہا ہو اور وہ اس کے اوپر انہیں ایجوکیٹ کر رہا ہو کہ ملک کے ساتھ ہوا کیا ہے دوسری بات اس آڈیو کو سننے سے یہ پتہ چلتی ہے کہ کوئی بھی ملک کے اندر جو ال ہے مین رونگ ڈوئنگ ہے ملک کے اندر کوئی بھی جو کینسر ہے ملک کو لگا ہوا وہ کرپشن ہے معیشت کی خرابی ہے لائن آرڈر کا نہ ہونا ہے وہ ٹیررزم کا نہ ہونا ہے تو آپ کو ایک چیز نظر آتی ہے کہ پاکستان کی الیٹ کی گٹ جوڑ کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے عمران خان کی یہ جو چھوٹی سی ایک منٹ ڈیڑ منٹ کی آپ آڈیو سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ عمران خان سپریم کورٹ کے ججز کو اس طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ یہ جو نیب کا آڈیننس آپ نے پاس کر دیا پچاس کروڑ تک کی کرپشن جائز کر دی ساتھ یہ کر دیا کہ آپ بیوی بچوں کے نام کے اوپر جتنا مرضی پیسہ لوٹ کے ملک سے باہر رکھیں کوئی پوچھنے والا نہیں تو عمران خان نے کہا کہ پھر یہاں سے جو دبائی لیکس آئی ہیں اس میں جو پراپرٹی نکلی ہے تو پھر غریب آدمی ہی پکڑا جائے گا اور مارا جائے گا ہمیشہ پاکستان کے اندر امیر تو یہاں سے پیسہ لوٹے گا اور لوٹ کے ملک سے باہر لے جائے گا نہ اسے کوئی پوچھنے والا ہوگا نہ پکڑنے والا تو آپ یہ کر کے رہے ہیں آپ سارے لوگ آپ ذرا ایک دفعہ یہ آڈیو سنیے خود سے اور پھر اس چیز سے لطف اندوز ہوئی ہے کہ اللہ نے آپ کو ایک ایسا لیڈر دیا ہے جو ایون جھیل کے اندر دو سو مقدمات بنائی ہوئے ہیں پہلی اپیرنس ہو رہی ہے مددوں کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے آن لائن وہ لیڈر بول رہا ہے لیکن وہ آپ کے لیے بول رہا ہے اور پاکستان کی پولٹیکل الیٹ نے پاکستان کی بزنس الیٹ نے مل کے اس ملک کو لوٹنا شروع کیا ہوا ہے اور اس کا خون چوس رہے ہیں ذرا سنیے امران خان کیا کیا رہے ہیں اور اکاؤنٹو بلیٹی آف در پابلک ریپریزنٹیٹرز اور ان کی جو سب سے بڑی طاقت ہے وہ مورال اکھاریٹی ان کی ایسی ہے کہ جورت ہی نہ ہو تو کوئی ایسا کیس مرائے جس میں بہت فائدہ ہو جائے جس کی سب سے بڑا پروڑیم یہ ہے کہ ہمارے پاس رسٹ ہے کہ کتنے پولٹیشن کو اس سے فائدہ ہو گئے جنہوں نے یہ کانون بنایا تھا اب اگر یا تو یہ کسی بھی دنیا کی پارلیمنٹ کے اندر اس میں تو وہ ہی تک شاہر ہے کہ آپ کانون بنائے اور آپ سارے خود تریفیشی ہو جائیں اور اسی ہی سپین کورٹ کی بات سمایا ہے آپ ہمارے آپ سے بری کر رہے ہیں آپ فرحل جائے فرس کر دیں کہ یہ بات ہم کہہ دیں کہ یہ غلط آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام پارلیمنٹ کا پارلیمنٹ ہی کر سکتی ہے یہ درست ہی لینے پارلیمنٹ وہ کر سکتی ہے جو کہ عوام کو جواب سے ہو جو پوم پورٹی پائی والی پارلیمنٹ ہو سن لی آپ نے میرا خیال ہے کہ اس سے آپ کو ایک چیز تو سمجھ آئی ہوگی کہ عمران خان کو جن حالات میں بھی مرضی رکھیں اور جو چودی نظام دین عمران خان کو توڑنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ بات حیرانی ہوتی ہے کہ جس بھی نئے موڈ پر نئی انٹریکشن میں عمران خان کو کہیں پر بھی پرکھتے ہیں لے کر آتے ہیں تو عمران خان پہلے سے بھی مضبوط پہلے سے بھی زیادہ کمپوز اور فوکس نظر آتے ہیں تو عمران خان کی یہ جو باتشیت تھی یہ ایک سٹیٹس مین کی باتشیت تھی جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے اعلیٰ ترین ججز معزز ترین ججز کو ایڈوکیٹ کر رہے تھے کہ آپ کے ان فیصلوں سے ملک کا کیا نقصان ہو چکا اور کیا ہو سکتا ہے اب آتے ہیں جی اگلی خبر کی طرف لاہور ہائی کورٹ کے اندر حد تک عزت کا جو قانون آپ کو پتا ہے پنجاب گورنگ نے بنایا ہے باجی مریم کو بچانے کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ چودری نظام دین صاحب کے کہنے پر یہ قانون اب تو ایمپلیمنٹ بھی ہو گیا پیوز پارٹی نے اس میں جو دنمبری کی وہ بھی آپ کو بتا دی لیکن ابھی بڑا انٹرسٹنگ بات یہ ہوئی کہ اس کیس کو لاہور ہائی کورٹ کے اندر جا کر چیلنج کیا گیا لاہور ہائی کورٹ نے پوچھا کہ اس کیس میں مسئلہ کیا ہے چیلنج کرنے والے کو کہا کہ آپ کو مسئلہ کیا ہے بھائی آپ اسے چیلنج کیوں کرنا چاہتے ہیں تو اس نے کہا جی کہ اس کیس کے اندر اس بل کے اندر ایسے قوانین بنائے گئے ہیں کہ بغیر ثبوت کے کسی کو بھی پکڑ کے اندر دے دو اور جرمانہ بھی کر دو انہوں نے کہا مطلب انہوں نے کہا جی کوئی بھی کسی کو کہہ دے کہ اس نے جھوٹ بولا تو اس کو تیس لاکھ روپے تک کا جرمانہ ہوگا انہوں نے کہا پھر کیا ہوا انہوں نے کہا اس حساب سے تو جو پنجاب کی موجودہ انفرمیشن کی منسٹر بنائی ہوئی ہیں ان کو ابھی تک پتہ نہیں کتنے کرونوں کا جرمانہ ہو جائے گا کیونکہ وہ تو روزی جھوٹ بولتی ہیں تو سب سے پہلے تو قابلے گرفت جو جو قابلے گرفت ہوں گی وہ پنجاب کی انفرمیشن منسٹر ہوں گی اور پنجاب کی ٹیف منسٹر ہوں گی کیونکہ وہ تو بولتے ہی جھوٹ ہیں مطلب کہ کہنے کا مطلب یہ تھا لاہور آئی کوٹ کے اندر کہ یہ بل اتنی اجلت میں بنایا گیا اور لوگوں کی آوازیں بند کرنے کے لیے اس بل کے اندر ایسی بہودہ چیزیں رکھی گئی ہیں کہ جس کو انہوں نے پکڑنا ہوگا جس کو سزا دینی ہوگی اس کو کہیں گے آپ نے جھوٹ بولا اور تیس لاکھ کا جرمانہ چھ مہینے کی قید کر کے تو سائٹ پہ کریں گے تو ہائی کوٹ نے جب یہ سنا زاری بات ہے کمپیلنگ ریزن انہیں لگا انہوں نے فوری طور پر آرڈر پاس کیا اس کیس کی جو اس سے ریلیونٹ شکیں تھیں کہ کسی بل کو بھی پکڑ کے اندر دے دو اور فائن کر دو ان کے اوپر عمل درامت روک دیا اور کہا کہ پہلے لاہور ہائی کوٹ سنے گا اس کیس کو سننے کے بعد فیصلہ کرے گا کہ یہ بل جو ہے وہ آئین کے اور جو بنیادی انسانی حقوق ہیں ان کے مطابق ہے یا نہیں ہے فریڈم آف سپیچ رول آف لاغ کو پروٹیکٹ کرتا ہے ڈیموکریسی کو پروٹیکٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا تو بارال اب فیلحال جب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں تو یہ جو بلیک لاؤ بنایا گیا تھا بدترین لاؤ تھا اس کے اوپر عمل درامت جو ہے وہ فیلحال لاہور ہائی کوٹ نے روک دیا ہے اچھا جی اگلی خبر آپ کے سامنے کہ پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کے ورکرز کو مین آپ کو بتا ہی ہے عظر مشوانی کے بھائیوں کو اغواہ کیا گیا پھر میرے بھائی کو اغواہ کیا ہوا ہے اس ٹائم اور پاکستان تحریک انصاف کی خواتین پہلے ہی جیلوں میں ہیں آپ کو بتا ہے کہ بوشا بی بی اور عمران خان وہ بھی جیلوں میں ہیں ان حالات کے اندر اب پاکستان تحریک انصاف کے جو سوشل میڈیا کے ورکرز ہیں ملک کے طول و عرض میں ان کے اوپر پاکستان کی زمین تنگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ان کو ان کے گھروں سے اٹھایا جا رہا ہے میں نے بار بار آپ کو کہا کہ پاکستان میں اس ٹائم جو سب سے بڑا جرب ہے وہ سچ بولنا ہے اور اگر آپ سچ بولنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی اور مافیا کی طرح ملک رن ہو رہا ہے کیونکہ مافیا کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں وہ دوسروں کی عورتوں کو دوسروں کے بزرگوں کو دوسروں کے بچوں کو دوسروں کے ایسے لوگوں کو جن کا اس چیز سے کوئی لینا دینا نہیں اس کو باہر رکھتے ہیں دشمنی اس شخص تک رکھتے ہیں جس کے ساتھ ان کی ہوتی ہیں لیکن پاکستان میں تو مافیا کے اصولوں کو بھی بھلا دیا گیا ہے اور وہاں تک چلے گئے ہیں جہاں تک ہم نے کبھی کسی کو جاتے نہیں دیکھا تو بارحل ایک تو یہ سچویشن ہے جی دوسری سچویشن آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ اکنومیکلی معاملات بڑے خراب ہو رہے ہیں ورڈ بینک نے ایک طرف تو پاکستان کے لیے ایک ارب ڈالر کرز کی منظوری دے دی ہے یہ چلے ان کو ایک سنس آف ریلیف ہوگا کہ ورڈ بینک سے ایک ارب ڈالر آئیں گے اور اب اس ایک اور ایک ارب ڈالر سے کوئی اپنی مرسیڈیز کے تین کروڑ کے ٹائر ڈلوائے گا کوئی ہیلیکاپٹر خرید دے گا وہ پیسہ اس طرح سے لوٹا جائے گا لیکن دوسری طرف انٹرنیشنل یہ ہم نہیں کہہ رہے پاکستان کا کوئی تجزیہ نگار نہیں کہہ رہا کہ یہ نہیں کہ ملک کے اندر سے کوئی تجزیہ نگار جو ہے وہ یہ تجزیہ دے رہا ہے کہ ان کے ساتھ چائنہ میں یہ ہوا بلکہ اب انٹرنیشنل جو نیوز ایجنسیز ہیں اخبارات ہیں وہ کیا پرنٹ کر رہے ہیں یہ ذرا آپ سکرین پر دیکھئے انٹرنیشنل نیوز بتا رہے ہیں کہ جب شہباز شریف چائنہ گئے تو وہاں پر وہ خالی ہاتھ واپس آئے اور ان کی سرزنش کی ہے چائنہ والوں نے جی ہاں ان کی سرزنش کی ہے چائنہ والوں نے جو یہ کنڈکٹ کر رہے ہیں جو ملک کے اندر انہوں نے حالات اور فساد پھلایا ہوا ہے اس کے اوپر چائنیز گورنمنٹ نے ایک تو ان کو دیا کچھ نہیں خالی ہاتھ بھیجا اوپر سے سرزنش کی ہے یہ ہم نہیں کہہ رہے اب یہ انٹرنیشنل نیوز کہہ رہی ہیں تو آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ ہو کیا گیا اچھا جی اسد تور صاحب نے خبر دی ہے انہوں نے کہا ہے کہ جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں وہ ایک طرف تو کہتے ہیں میں بے گناہ ہوں دوسری طرف کہتے ہیں کہ میرے اوپر کمیشنر راول پنڈی نے جھوٹے الزامات لگائے تھے اور تیسری طرف کمیشنر راول پنڈی غائب ہیں ان کو سو موٹو لے کے اپنے سامنے نہیں بلا رہے اگر واقعی انہوں نے آپ پر جھوٹے الزام لگائے تھے تو آپ کو تو انہیں سو موٹو لے کر اپنے سامنے حاضر کرنا چاہیے اور اس کے بعد آپ کو سخت ترین ایکشن لینا چاہیے مین یا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونا چاہیے کہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے وہ سچ کہہ رہے تھے آپ پہ سچ الزام لگا رہے تھے آپ پہ نہیں تو دوسروں پہ سچ الزام لگا رہے تھے اور اگر وہ جھوٹ لگا رہے تھے تو ان کو سزا دینی چاہیے لیکن قاضی صاحب کسی بھی صورت جو غائب شدہ کمیشنر راولپنڈی ہیں اس کی اوپر کبھی بات نہیں کرتے اور سناٹا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں ہے کیا کمیشنر راولپنڈی کو راولپنڈی کے اندر کمیشنر ہاؤس کے اندر ہاؤس ارسٹ کیا ہوا ہے ان کی فیملی ان کے بچے ان کی بیوی ان کے ساتھ ہی ہیں ان کے بچوں کی جو تعلیم ہے اس کا بھی مندوبس یہی ہے کہ ٹوٹر جو ہیں وہ پڑھانے کے لیے کمیشنر ہاؤس کے اندر آتے ہیں مطلب نہ بچوں کو گھر چھوڑنے کی اجازت ہے نہ بیگم کو گھر چھوڑنے کی اجازت ہے نہ کمیشنر صاحب کو ابھی تک ہمیں نہیں پتا کہ کمیشنر صاحب نے یہ جو بیان دیا تھا یہ چودی نظام دین کے کہنے پہ دیا تھا ان کی مرضی کے خلاف دیا تھا وجہ کیا تھی اس بیان دینے کی لیکن بارال یہ ہمیں پتا ہے کہ راول پنڈی کے کمیشنر ہاؤس کے اندر وہ ہاؤس اریسٹ نے ہے اس ٹائم اور انہیں کسی سے ملنے کسی سے بات کرنے کی اجازت نہیں یہ امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہمیں پتا ہے لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو نہیں پتا اگر وہ واقعی آنسٹ ہوتے تو ان کو بلا کے سو موٹو لے کے انہیں عدالت میں بلاتے اور اس چیز کے اوپر کام کرتے اچھا جی اگلی خبر آپ کے سامنے یہ دیں گے کہ محمد مالک صاحب نے اپنے ٹاک شو کے اندر نون لیگ کے رانہ احسان افضل کے ساتھ جو بات چیت کی اس میں انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں نے دوبارہ سے چینی کی ایکسپورٹ کی اجازت دے دی یہ کوئی ڈیڑھ لاک ٹان عمران خان کی حکومت میں اسی پجتر اسی روپے پینسٹھ سے لے کے اسی روپے کے درمیان چینی تھی اور اب وہ چینی جو ہے وہ ایک سو ساٹھ روپے پچپن روپے ایک سو پچپن یا ایک سو ساٹھ روپے تک پہنچ گئی اور اب آپ نے یہ جو ایکسپورٹ کی اجازت دی ہے اس کے بعد تو وہ چینی جو ہے وہ ایک سو اسی روپے تک پہنچ جائے گی یہ محمد مالک صاحب کا کہنا ہے تو ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ چینی کا سب سے بڑا سٹاک جو ہے اور آپ لوگوں کی جیب میں پیسہ جائے گا یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہے تو آگے سے جو رانہ احسان افضل ہیں انہوں نے کہا کہ کس کے پاس سٹاک ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہم نے تو ایکسپورٹ کی اجازت دی ہے اب آپ غور کیجئے کہ یہ اپنے آپ کو فائدہ پہنچانے کے لیے فیصلے کرتے ہیں اور پھر شرمندگی بھی نہیں ہوتی کہ یہ مان لیں کہ جب پکڑے جاتے ہیں کہ اپنے آپ کو فائدہ پہنچانے کی یہ کوشش کر رہے ہیں یہ افکورس ڈائریکٹ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے اور پبلک اس کی پرائیس پہ کرے گی یہ اپنا سٹاک بیچ لیں گے مین ایکسپورٹ کر دیں گے سبسیڈی بھی لے لیں گے اور سارے کا سارا بودھ جو ہے وہ پبلک کے اوپر پڑے گا اچھا جی اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ عرش شریف کا جو کیس ہے اس پر حامد میر عدالت گئے ہیں اور انہوں نے عدالت سے ایک دفعہ دوبارہ کہا ہے کہ جو جوڈیشل انکوائری ہونی تھی عرش شریف کے کیس کی وہ کی جائے اور جو عرش شریف کا کیس اس ٹائم بند پڑا ہے اور اس کے اوپر کوئی کاروائی نہیں ہو رہی اس کیس کو اب موو کیا جائے چلایا جائے کافی ہو گیا اب تو ڈیڑھ سال ہونے کو ہے عرش شریف کے کیس کو دبایا ہوا ہے اور نہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس پر کوئی ایکشن لے رہی ہے نہ اسلامباد ہائی کورٹ نہ کوئی اور عدالت تو اب حامد میر نے دوبارہ کیس کی سماعت کی جو ہے وہ درخواست کی تھی جس پر سماعت ہوئی ہے اب دیکھتے ہیں اس پر کیا ہوگا لیکن فیلال ہمیں لگ رہا ہے کہ اس کیس کو دبانے کی کوشش ہی کی جائے گی اچھا جی اگلی خبر یہ ہے کہ عمران خان نے مذاکرات کے لیے گرین سگنل دیا ہے یہ کہنا ہے بیریسٹر گوھر کا وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان سے بات چیت ہوئی ہے ان سے ہم نے اجازت لی ہے کہ ہم دوسری سیاسی جماعتوں کے ساتھ بات چیت کریں مذاکرات کا رستہ نکالیں اور جو دوریاں پیدا ہوئی ہوئی ہیں ان میں کمی واقعہ کریں میں آپ کو اپنا انیلیسس دے دیتا ہوں کہ آپ بتائیں کہ جن چوروں نے آپ کے گھر کا سامان لوٹا ہوا آپ ان سے کیا مذاکرات کر سکتے ہیں بہرحال کر لیں یہ حجت تمام بھی کر لیں یہ ٹائم گین کریں گے عمران خان کو اور پاکستان تحریک انصاف کو اور نقصان پہنچائیں گے اور جن لوگوں کی موجیں لگی ہوئی ان کی اور موجیں لگیں گی تو اس لیے ان مذاکرات سے نکلنا کچھ نہیں ہے اچھا جی اگلی خبر یہ ہے کہ جو پاکستان کے میاں والی سے پاکستان تحریک انصاف کے ایمینے سابق ایمینے امجد نیازی اور کارکنوں کے اوپر مقدمہ بنایا تھا نو مائی کا کل عدالت نے ان کو بائزت بری کر دیا اس مقدمے سے ان کو اس میں سے رہا کر دیا جیسے ہی عدالت نے ان میں سے رہا کیا انہوں نے ساتھ ہی انہیں پھر تھری ایم پیو کے اندر پکڑ لیا یہ اب عدالتوں کی تحقیر کی جا رہی ہے عدالتوں کا جو ہے وہ مذاک اڑایا جا رہا ہے اس کے ساتھ ہی ایک اور ایسا ہی مذاک اڑایا گیا ہے آپ کو ہم نے پچھلے وی لاغ میں بتایا تھا کہ عمران ریاض کو اسلامباد ہائی کورٹ کے دو ججز نے اجازت دی ہے حج پر جانے کی اب نہ صرف ان کو فلائی نہیں کرنے دیا گیا بلکہ انہیں ائرپورٹ سے گرفتار بھی کر لیا گیا یہ ایک اور توہین کی گئی ہے اسلامباد ہائی کورٹ کی تو ایک طرف آپ دیکھئے کہ بتایا جاتا ہے لوگوں کے آئین اور قانون کیا ہے اور دوسری طرف جو فیصلہ اپنی پسند میں نہیں ہوتا اس کے اوپر عدالتوں کی کھلے عام جو ہے وہ توہین کی جاتی ہے اچھا جی اگلی خبر جو آپ کے سامنے بتائیں گے وہ یہ ہے کہ گندم کی بمپر کراپ مگر حکومتی ناہلی کی وجہ سے کسان جو ہے وہ اس ٹائم کرزے کی ذات میں ہیں مطلب آپ سوچیں کہ کسان کی بمپر کراپ ہوئی اس سے تو خوشحال ہونا چاہیے لیکن ان جاہلوں نے کسان کے ساتھ وہ سلوک کیا جو اس کی گندم خرید نہیں تھی وہ نہیں خریدی تو اب کسان جو ہے بمپر کراپ پیدا کرنے کے باوجود مین وہ پاکستان کی جی ڈی پی میں بہترین طریقے سے کنٹریبوٹ کرنے کے بعد بھی کسان کو تو خوشحال ہونا چاہیے تھا نا اس کو تو اس کی مزدوری ملنی چاہیے تھی وہ ملنے کی بجائے آج جو کسان ہے وہ بچارہ ان حالات کے اندر ہے کہ وہ اپنی اگلی فصل وہ نہیں سکتا اچھا جی ایک اور خبر آپ کو دینی انٹرنیشنلی یہ ایک نیا ڈراما چلا ہوا ہے پاکستان کے اندر کہ برطانیہ اور شینجین سٹیٹس جو ہیں یہ کیا کر رہی ہیں کہ یہ ویزا اپلائی لوگ کرتے ہیں اور جو ویزا اپلائی کرتے ہیں اس کی جو فی ہوتی ہے وہ پوری کی پوری نون ریفانڈیبل رکھتے ہیں پوری کی پوری اور پاکستان سے چالیس فیصد لوگوں کے کہا جارہا ریپورٹڈلی ویزاز جو ہیں وہ یونائٹڈ کنگڈم نے برطانیہ نے ریجیکٹ کیے اور ایک سال میں پانچ اشاریہ تین ملین پاؤنڈ جو ہے وہ کما کر لے گئے صرف ویزوں کی برطانیہ جو ہے وہ ویزوں کی مد میں ویزا کی فی کی مد میں اور اس میں سے بھی چالیس فیصد لوگوں کو ویزا بھی نہیں دیا اور ان کی اپلیکیشن کو ریجیکٹ بھی کر دیا اور ان سے پیسے بھی لے لیے حالانکہ پوری دنیا میں آپ کو پتا ہے کہ اگر کوئی بھی سروس پوری یوز نہ ہو تو اس کی آپ زیادہ زیادہ بیس پرسنٹ تیس پرسنٹ چالیس پرسنٹ اس کا چارج لے سکتے ہیں اسی طرح اگر یہ کسی کو ویزا نہیں دیتے تو ظاہر ہے اس کی کوئی کاسٹ لینی چاہیے جو ان کی پروسسنگ کاسٹ ہو اور باقی پیسے جو ہیں وہ لوگوں سے نہیں لینے چاہیے اس کو بند کرنا چاہیے یہ سارا کچھ تو یہ ایک دوسری چیز ہے اچھا جی تیسری خبر آپ کے سامنے یہ رکھنی ہے کہ جو شمالی کوریا نے ایک نیا کام شروع کیا تھا جنوبی کوریا کے اوپر گند سے حملہ کرنا شروع کیا تھا گند سے نہیں جی ہاں وہ گٹر کا گند اور شٹ اور دوسری ایسی چیزیں جو ہیں وہ بیگز میں بھر کے اور ان کے ساتھ غبارے لگا کے ان کو اڑاتے تھے شمالی کوریا سے جنوبی کوریا میں اور وہ گند جا کے وہاں گرتا تھا جس پر جنوبی کوریا نے پہلے احتجاج کیا اور اب وہ احتجاج جو ہے وہ لڑائی کی شکل اختیار کر گیا اور دونوں ملک ایک دوسرے کے اوپر فائرنگ کر رہے ہیں اور جھڑپیں ہو رہی ہیں آپ خود حالات دیکھ لیجئے کہ گند سے شروع ہونے والی جو جنگ ہے وہ گندی ہو رہی ہے مین زیادہ جنگ کی سمت جو ہے وہ معاملات جا رہے ہیں اچھا جی پنجاب اسمبلی میں برتیوں کا کیس آپ کو پتا ہے چودی پرویزلائی پر بھی بنایا گیا تھا اور ان کے ساتھ محمد خان بھٹی جو ان کے پرنسپل سیکٹری بھی رہے ہیں اور پنجاب اسمبلی کے وہ سیکٹری بھی رہے ہیں پنجاب سے بڑے ہی تگڑے سیکٹری رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بہت لائل رہے ہیں چودی پرویزلائی کے ساتھ وہ بھی پچھلے ڈیڑھ سال سے تقریبا جیل کے اندر ہیں اور ڈیفرنٹ قسم کے ان کے اوپر جھوٹے مقدمات بنائے گئے یہ برتیوں کا بھی ایک جھوٹا مقدمہ تھا ڈیڑھ سال رکھنے کے بعد اب عدالت نے زمانت دے دی ہے کیونکہ کسی قسم کا کوئی ثبوت ان کے خلاف جو ہے وہ پیش نہیں کیا جا سکا اچھا جی آخر پر جانے سے پہلے آخر پر آپ کو میں نے ایک چیز سنانی ہے آپ نے یہ سننی ضرور ہے میں نے اس سے خوبصورت چیز شاید پچھلے بہت دیر سے نہیں سنی نئی بخاری صاحب پاکستان کے لیے یوں تو ان کی خدمات جو ہیں وہ لا زوال ہیں اور نئی بخاری پاکستان کے ایک خوبصورت روشن شہری خوبصورت بیٹے خوبصورت بھائی مجھے ان کے ساتھ بیٹھنے کو بات کرنے کو عمران خان صاحب کی وساطت سے موقع ملا بہت ہی میں یہ کہوں گا دل فریب قسم کی پرسنالیٹی ہے کھل کر بات کرتے ہیں لگی لپٹی کے بغیر انہوں نے جو پاکستان کے آرمی چیف کو پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو پیغام دیا ہے میرا خیال ہے کہ یہ ایبیلٹی نئی بخاری صاحب کے اندر ہی ہے کہ ہستے ہستے انہوں نے وہ باتیں کہہ دیں امین اتنے بڑے جو گھاؤ لگے ہیں پوری قوم کو ان کی اوپر سے انہوں نے کپڑا بھی اتارا لیکن ان کی جو میں یہ کہوں گا کہ جو ان کی بدصورتی ہے اس کے اوپر اپنی ہسی کے ساتھ پردہ بھی ڈال دیا کہنے کی بات یہ کہ بہت ہی افیکٹیو جاندار میسج دو منٹ کا میسج ہے ضرور سنیے گا پورا آپ کو سمجھ آئے گی کہ ایک بہترین پاکستانی پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو بہترین مشورہ دے رہا ہے اس سے بہترین مشورہ نہیں دیا جا سکتا آپ سنیے اس کو اور اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا یہ سنیے ذرا نہیں بخاری صاحب کیا کہہ رہے ہیں جس فوج سے نفرت ہو جائے وہ ملک کی دخواہ نہیں کر سکتا ملکل نہیں ہے سو یہ آپ کے حق میں ہے یہ عوام کے حق میں ہے یہ پاکستان کے حق میں ہے یوران خان کو رہا کرنا کیا کر دیا ہے کون سا قتل کرتی ہے اٹھو زب پہ تو قتل کرتا تو آئی تک لیا کہہ رہی ہے یہ ایرہ نہ ہو گیا ہم سے وہ لفظہ ہے جوڈیشلزہ سے اساساسینیشن عدالتی قتل یہ نہ کرتا let him come up let the masters decide اگر جو مریت ہی چلنی ہے تو people will decide کہ یہ مران خان کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ٹھیک بھی نہ دیو یہ آپ کا نہ کام ہے نہ آپ کا فرض ہے نہ آپ کو کرنا چاہیے اس سے آپ کی وجہ سے کیونکہ نفرت جنینوں سے جو یہ فیصلہ کرتا اس سے عام افواج سے بھی ہو گئی ہے کہ اب آپ یونیفورم پہن کے شام کو آتھ نکلتے نہیں ہیں کسی آپ تقریر کرنا چاہیں تو شاہر آواز آئے گی کہ دی آٹھ سو چار یہ ہو گئے تو آپ کوئی سوچ اپنی بکا کہ آپ کا یہ فیصلہ ہے کہ جب آپ کی ٹرم ختم ہوگی جب وہ گھومت آئے گی وہ آپ کو اگلی ٹرم جنے جائے گی جب وہ ٹرم ختم ہوگی آپ ملک سے باہر چلے جائیں گے کرنے یہ بھی کرنے کتنے دیں زندہ رہیں گے آپ ہمیں مرنے ہمیں مرنے سب دو کام کریں کہ جیسے میں نے دیکھا ہے کہ امید مرسد امید میں یدید کے جن خبر ہے پان میں نے لوگوں کو تھوکتے ہوئے دیکھا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ پاس ہو پیسلہ آپ کے گھنے تاکت ہے نا آپ کو کام کریں گے